بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اٹس می ارتضا لگاری اینڈ یور واشنگ گلوبل ویلیج فارمی دوستو بھاولپور منڈی کی ویڈیو آپ کو دکھاتے ہیں اور ریٹس کا ایڈیا بھی دیتے ہیں اوورال منڈیوں میں گاہکوں کی پوزیشن یہ ہے کہ مال تو خیر اپنی روٹین کے مطابق آ رہا ہے لیکن کسٹمرز کم ہو گئے ہیں شاید لمپی سکن ڈزیز کا اثر ہے جس کی وراث سے ایک قسم کا ہوف و خیراز پھیلا ہوا ہے لیکن جو پنجاب کے علاقوں کے دوست ہیں وہ اس بیماری کو بلکل خاطر میں نہیں لارے اور اپنے خریداری کر رہے ہیں بھاولپور منڈی بروز منگل لگتی ہے اور یہ آپ کو ایک لات دکھائی جا رہی ہے یہ تو سامنے آپ کو جانور نظر آ رہے ہیں تقریباً چار مند تک ان کا میٹ ویٹ ہوگا اور ایک پینسٹھ پینسٹھ ان کی دیمانڈ ہے اور فائنل بیپاری صاحب ان کو دینا چاہتے ہیں ایک پین تالیس کے بھاؤ منڈی میں گہہ کم ہونے کی وراث سے مناسب ریٹ کی دیمانڈ ہو رہی ہے اور خیر کچھ لوگ تو اپنی عادت سے مجبور اسی طرح کر رہے ہیں لیکن اوورال جو سیناریو ہے وہ یہ ہے کہ بیپاری حضرات کی کوشش ہے کہ مال کو سیل آؤٹ کیا جائے یعنی کہ وہ جو پہلے ایک قسم کا بارگیننگ کے اوپر کافی ٹائم لگتا تھا اس میں کافی کمی آئی ہے لیکن چیزوں کے ریٹ اوورال پھر بھی زیادہ ہیں یہ جوڑی چیک کر لیں خوبصورت ہے تقریباً چار چار من میٹ ویٹ ان کا بھی ہے اس سے اوپر ہی ہوگا کم نہیں ہے ایک بچھڑا ہیوی ہے اور دوسرا تھوڑا سا اس سے کم ہے ایک سوہ چار من اور دوسرا ساڑھے چار من کے قریب ڈیمانڈ ہے جی اس جوڑی کی تین لاکھ پین تیس ہزار پہ اور بیپاری کے بقول کہ میں نے بالکل ٹھیک ریٹ مانگا ہوا ہے جس بھائی نے لینا ہے اس ریٹ پر لے لے تو یہ ایک مناسب ڈیل ہے بیسے بات اس کی بھی ٹھیک ہے جو حساب کتاب چل رہا ہے اس حساب سے مناسب ہی ڈیمانڈ تھی اور یہ آپ کو ذرا بھاری جانور دکھائیں یہ رو پہلے دو جانور آپ کو نظر آ رہی ہیں ساڑھے پانچ پانچ من کے قریب ان کا میٹ ویٹ ہے اور یہ جو پہلے دو جانور ہیں ان کی ڈیمانڈ ہے دو ساٹھ ساٹھ اور یہ جا کر بنیں گے جناب تقریباً دو دس دو پندنہ کی رینج میں پانچ من کے قریب قریب کنفرم میٹ ویٹ ہے اور یہ جو آخری جوڑی آپ کو نظر آ رہی ہے ساڑھے تین تین من میں ان کی ڈیمانڈ بیپاری صاحب اس جوڑی کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں چال لاکھ ڈیمانڈ ہے اور جانور جو ہیں ساڑھے تین من تک میٹ ویٹ ہے تقریباً میرے حساب کے مطابق یہ جا کر فائنل ہوں گے تین دس سے تین تیس کے درمیان اور یہ جناب ایک چھوٹے بیپاری صاحبی بچہ ہے چھوٹا ہی ہے اور جانور لے کر کھڑے ہوئے ہیں یہ آگے اصل میں دوست آ جاتے ہیں لوگ آ جاتے ہیں جس کی ورس سے تھوڑ سی پرابلم بنتی ہے یہ جوڑی چیک کریں ماشاءاللہ چینے پرنٹ میں اچھے جانور ہیں اور سنبھالے نہیں جا رہے اصل میں منڈی میں جانور پریشان بھی ہو جاتے ہیں یہ جناب آپ بیک سائیڈ ساب چیک کریں تقریباً ساڑھے چار من کے قریب قریب دوستو ان کا میٹ ویٹ ہے چار سے ساڑھے چار من کے درمیان اور اس جوڑی کی جناب ڈیمانڈ ہو رہی ہے تین لاکھ پچہ نوے ہزار پہ جوڑی اچھی ہے کا دعور ہے خوبصورت ہے ہائٹ بھی ٹھیک ہے اور کوہان اچھی ہے اور جو ناف جھلر ہے وہ بھی اچھی ہے ڈیمانڈ اس بھائی نے مناسب کی ہوئی ہے اصل میں آج میں جو ان کو آپ کو ڈیمانڈ بتا رہا ہوں وہ اصل میں ایک قسم کا فائنل سمجھیں بیپاریوں سے وہ ریٹ لیے جا رہے ہیں جن پر وہ بیچنا چاہتے ہیں لیکن فائنل آپ کو پتہ نہیں ہوتا جب تک آپ سیریسلی جانور میں انٹرسٹ شو نہیں کرتے اور یہ جناب یہ چیز چیک کریں ہائٹ والی ماشاءاللہ خوبصورت ایک لاکھ پچانوے ہزار اس کی ڈیمانڈ ہے میٹ ویٹ اس کا تقریبا 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 ساڑھے چار سے پانچ من کے قریب قریب ہے ایک پچانوے اس کی ڈیمانڈ ہے اور یہ نارمل سٹائل کا بچنا ایک لاکھ بیس اس کا مانگ رہے تھے اور فائنل یہ مل جانا ہے ایک لاکھ روپے کے قریب قریب تقریبا پونے چار من ساڑھے تین سے پونے چار من تک میٹ ویٹ ہے اور یہ چیز چیک کریں ماشاءاللہ جانور تو ہے ہائٹ بھی ہے اور کلرس ماشاءاللہ بڑی شائن ہے اس کے اندر پہ اور جسے کہتے ہیں گولڈن تو نکرے سٹائل کا جناب بچڑا ہے ساڑھے چار لاکھ روپے جناب اس کی ڈیمانڈ ہے اور تقریبا بیپاری صاحب اس کا وزن بتا رہے ہیں ساڑھے چھے من ساڑھے چھے من کے قریب قریب جناب اس کا میٹ ویٹ بتایا جا رہا ہے دوستو بہاولپور منڈی بروز منگل لگتی ہے اور بہاولپور مور بائی پاس کے ساتھ لگتی ہے جو بھائی بھی انٹرسٹڈ ہو آنے کے لیے صبح تقریبا یہ منڈی شروع ہو جاتی ہے نماز کے بعد اور تقریبا ایک بجے کے قریب قریب یہ منڈی وائیڈ اپ ہو جاتی ہے ویسے تو اب دوسری منڈی بھی لگ رہی ہے کچھ دوست فرمائش کر رہے تھے کہ وہاں کی ویڈیو بھی بنائیں لیکن وہ منڈی میں ابھی اس طرح مال نہیں ہے اگرچہ جانور ڈیوائیڈ ہونا شروع ہو گئے ہیں لیکن ابھی وہاں پر وہ سچویشن نہیں ہے کہ اس کی کوئی ویڈیو خاص بنائی جائے ویسے میں نے ایک ابتدائی ویڈیو بنائی تھی آپ چینل پر دیکھ سکتے ہیں یہ چینہ دیکھیں بہت ہی اچھی ناف جھلر میں بہت اچھی ناف جھلر میں یہ بچڑا ہے اور تقریبا سارے تین منتق میٹ ویٹ ہے اور ایک چالیس ڈیمانڈ ہے لیکن ہائٹ نہیں ہے اور یہ بھی چھوٹے قدمیں بچڑا ہے اور تین مند کے قریب آپ اس کا میٹ ویٹ لگا سکتے ہیں پونے تین سے تین مند کے قریب ڈیمانڈ اس کی بھی یہ بھائی ایک پنتالیس کر رہے ہیں ایک تیس سے نیچے تو ڈیمانڈ ہے ہی نہیں اور یہ چیز چیک کر لیں یہ بھی پرنٹ ٹھیک ہے تیس کلر میں ہے جو چولستانی ٹپیکل چینہ پرنٹ ہوتا ہے ناف جھلر بھی ٹھیک ہے روٹین کی ناف جھلر ہے کوئی ایکسٹرا آڈنی بھی نہیں ہے ڈیمانڈ ہے جی ایک لاکھ پینتیس ہزار پہ اور جانور کا میٹ ویٹ تقریباً تین مند کے ایراؤنڈ باؤٹ ہے اور یہ تقریباً آپ دانتوں کی بات کریں تو یہ پکا کھیرہ ہے جانور خریدتے وقت اس دفعہ ذرا خیال کیجئے گا دانتوں کو اچھی طرح چیک کیجئے گا اکثر لوگ جانور خریدتے ہوئے اس کو چیک نہیں کرتے یہ بیوٹی چیک کریں ناف جھلر دیکھیں سہیوال میں چلستانی کا کراس ہے اور تقریباً ساڑھے چار سے پانچ مند کے کریپ کریم میٹ ویٹ ہے ڈیمانڈ اس بھائی نے رکھی ہوئی ہے جناب دھائی لاکھ روپے دو لاکھ پچاس ہزار پہ ڈیمانڈ ہے ڈیمانڈ سے پریشان نہیں ہونا لیکن آج کل پریشان ہونا بنتا ہے کیونکہ ڈیمانڈ اور قیمت فروخت میں اتنا فرق بھی نہیں رہا اگر جانور خوبصورت ہے اور یہ جوڑی ماشاءاللہ خوبصورت زبدست یہ تیسرا بچھرا بھی ساتھ ہے یہ تھوڑا سا فرنٹ کے اوپر خوبصورت جانور لے کر یہ بھائی کھڑے ہوتے ہیں اور ان کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہوتی ہے اول تو یہ پراپر ڈیمانڈ بتاتے نہیں ہیں اور اگر بتاتے بھی ہیں تو زیادہ ڈیمانڈ کر دیتے ہیں یہ جناب دیکھ لیں جس طرح ہماری فریزین گائے ہوتی ہیں اس طرح کا اس کا پرنٹ ہے ڈبا پرنٹ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اور ان بھائیوں نے ڈیمانڈ ہمیں پراپر طریقے سے بتائی نہیں اس لیے میں بھی آپ کے گوشت گزار غلط بات نہیں کرنا چاہتا یہ دیکھیں جناب ماشاءاللہ چیز تو یہ بھی اچھی ہے نارمل جانور جو لینا چاہتے ہیں ان کے لیے قدعور چیز ہے ایک پچیس اس کا مانگ رہا ہے اور تقریباً سواتین من کے قریب قریب میٹ ویٹ ہوگا ہائٹ اچھی ہے بچڑے کی اور کھلی چمڑی میں ہے بننے والا بچڑا ہے اور یہ جناب چند مزید خوبصورت بچڑے یہاں پر کھڑے ہیں یہ سامنے والا جو لال آپ کو نظر آ رہا ہے اس کا بھی ایک پچیس مانگ رہے ہیں اور یہ جو آگے ابلک کھڑا ہے اب اس کی ڈیمانڈ آپ سوچ کے بتائیں کیا ہوگی ابلک دوستو ہائی ڈیمانڈڈ ہیں اگرچہ یہ پیورٹ چولستانی ابلک بھی اس سینس میں نہیں ہے لیکن ڈیمانڈ ہے جی دو لاکھ ستر ہزار پہ دو لاکھ ستر ہزار ڈیمانڈ ہے کھیرہ بچڑا ہے اور اگلی قربانی پر یہ لگے گا اس قربانی کا بھی یہ بچڑا نہیں ہے اور اس کے ساتھ یہ دوسرا یہ بھی ابلک ہے لیکن اس کی کوالٹی وہ نہیں ہے جو اس کی تھی اس کی ڈیمانڈ ہو رہی ہے ایک لاکھ پچانوے ہزار پہ اور یہ جناب آپ کو ایک پوری حملات چیک کروائیں اس میں جو بچڑے ہیں یہ زیادہ ہیں دو ہزار تیس قربانی کے دو ہزار بائیس والے اس لات کے اندر کم بچڑے ہیں اور ان کی جو ڈیمانڈ کی اوورال وہ تقریباً ایک لاکھ پچپن ہزار سے لے کر دو لاکھ پچپن ہزار کی ڈیمانڈ کے یہ جانور تھے اور یہ چینہ ماشاءاللہ خوبصورت کا دعور چیز زبدست ایک نوے اس کا مانگ رہے ہیں اور تقریباً چار من کے قریب قریب میٹ ویٹ ہے ایک نوے اس کی یہ ڈیمانڈ ہو رہی ہے چیز اچھی ہے کوالٹی ہے ہائٹ بھی ہے اور یہ جناب جنگل ہے ساتھ درختوں کا سفیدے کے درختوں کا زخیرہ ہے یہاں پر یہ جناب منڈی سجائی جاتی ہے بیسے منڈی ساتھ روڈ کے دوسری طرف بھی ہوتی ہے اور اس طرف ذرا چھاؤں وغیرہ ہوتی ہے تو تھوڑا سا آپ کو پتا ہے گرمی کا محول آ رہا ہے تو لوگ ادھر چھاؤں میں بھی منڈی لگاتے ہیں ساتھ یہ جوڑی دیکھ لیں ایک ابلک سٹائل میں ہے دوسرا چینے سٹائل میں ہے ساڑے سوہ تین تین مند تک میٹ ویٹ ہوگا اور ڈیمانڈ تھی جوڑی کی تین لاکھ اور یہ بیوٹی سارے سات مند تک جناب اس کا میٹ ویٹ ہے بہت ہی کھلی چمری میں اکسیپشنل کوالٹی کا بچھڑا ہے سینگ البتہ آگے چل کر بننے والے ہیں چیز ماشاءاللہ جاندار ہے اور ڈیمانڈ ہے جی اس کی ساڑے پانچ لاکھ روپے اور اس کے ساتھ یہ اس کا جناب کزنی لگتا ہے کوئی بچھڑے کا سٹائل سیم ہے ہائٹ سیم ہے صرف کلر کا فرق ہے یہ بھی جناب تقریبا ساڑے آٹھ مند پلس کی چیز ہے ساڑے آٹھ مند کے قریب ہے کیملے میں شاید آپ کو اس طرح اس کی سمجھ نہ آ رہی ہو ڈیمانڈ ہے جی ساڑے چھے لاکھ روپے ساڑے چھے لاکھ روپے اس بچھڑے کی ڈیمانڈ ہے دانتوں میں دو ہیں دونوں بچھڑے دانتوں میں دو ہیں اور اچھی کوالٹی کے جانور ہیں اور یہ چیز دیکھیں ساہیوال میں رسی کو بہت ٹائٹ کر کے باندھا گیا ایسا ہمیں جانور بھی تھوڑا تنگ کرتے ہیں منڈی کے اندر تو خیر یہ بیپاریوں کو ہم کہہ کہہ کے تھک چکے ہیں کہ تھوڑی سی رسی لوس کیا کریں لیکن وہ کہتے ہیں کہ یارہ آپ کو ان باتوں کی سمجھ نہیں ہے یہ ہم ان کو بھگتتے ہیں جتنا یہ ہمیں تنگ کرتے ہیں تو آپ اگر ہماری جگہ ہوں تو آپ بھی دو چار دن کے بعد یہی کام کریں جو ہم کام کرتے ہیں دوستو یہ بھاولپور منڈی کی ویڈیو تھی میں نے ریٹس کا تھوڑا سا آئیڈیا دینے کی آپ کو کوشش کی ہے امید ہے آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہوں گی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا بیل آئیکن بھی پریس کیجئے گا اگر کسی بھائی کے پاس فارم پر دیسی کراس بچڑے فارس سیل ہوں کیش پیمر پر سیل کرنا چاہیں تو عارف بھائی کے نمبر پر یا میرے نمبر پر آپ تک کر لیں یا اگر آپ خریداری میں کسی قسم کی ہیلپ چاہتے ہیں ملتان منڈی سے یا کسی بڑی منڈی سے تو انشاءاللہ ہم آپ کو مناسب خریداری کروا کر دے سکتے ہیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے